انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جگہ ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو assessment ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں ultimately پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو court ہوتا ہے آپ کو approach کیا جاتا ہے لیکن اس فقط جو situation میں یہ جو post ہے نا اس post پہ بائی جن میں تو ہر وقت آگر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 preemptive measure کے دور پہ جب یہ operation کرنا تھا نا انہوں نے regime change کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا preemptive measure کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات اب نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی آئی ہے سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ information ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی امیراد بھی میں آپ کی طرف کارنے کے زیادہ میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرف کارنے کے دیکھیں فیسٹ رفول ایک چیز کو مجھے درتے نہیں ہیں سر درتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرایا ہے فوج نے اور میرسا بتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے بڑی اس پر مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی میرسا پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ کا سلطہ نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یا میرے ساتھ کیا ہے انہوں نے دیکھو یا امران بی دیکھیں میں خود انگیز کے باوجود میں نے ابھی تک سنے نا بھائی کی بات سنے نا بھی تک کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کو بات کی کی امران بی میں سنے نا بھی نہیں ایر میری فوج ہے ارے بات سنے نا بات سنے دیکھیں میس انڈسپینڈنگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی لائک یو از ویل جہاں آپ چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتا کہ چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا کہ اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امیر کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ٹی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دی لیا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکاٹ سیکھ اور یہ بندے پکڑو اللہ کا واسطہ میری جان چڑھاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئی ہیں عزن علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ فیک اکاؤنٹ سے میں کہی یار فیک اکاؤنٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی تو معاملہ یہ ہے کہ میں کب تک دیتا ہوں آپ مجھے بھیج دیں ابھی وہ سکرین شاٹ میں نے یہ خبر دیتی ہے فیک اکاؤنٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نہ کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوست کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیرس کے لئے دیکھیں زبان زدہ ہم بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقریباً تیرہ سو آدمی آ جاتے ہیں آن بورڈ سننے کے لئے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کر دیا کریں میں آپ کو ارض گردہ ہوں کہ میرے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لئے میں رسپونسپل ہوں گا فیک اکاؤنٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لئے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورم اس کو رسپونڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ابھی اس پہ کائنڈلی مطلب پاکستان کے لئے میں کر رہتا ہوں لیکن بھائی جن بتا گیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا برتا بھائی جن مار دیں بشک پار کے پہنگ دیں گے اس چیز کی لئے آپ کے ایک ہے فوج انٹی سٹیڈ بناتی ہے بندے کو ایک بری بات کیeni میں انٹی سٹیڈ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی میری بات سنو میں کہتا تھا ان کے لئے میں نے کہا ان کے لئے میں وہاں آ گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوجی میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں مجھے کیا ضرور پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اس سے کیا فرق پڑتا اس کوڑیوں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے گالیاں دیں مرسط بتمیدی کی اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیاں نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گھوازر میں پھینک رہیں گے امران نے میری بات سنے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سوشل میڈے کا انسوانسر بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مختلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے امران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ امران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولا ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گراہ وہ کس کو کہتے ہیں وہ اس کا آئی ایس پی آر کا ایک فرگیڈیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خر مجھے یہ نہیں پتا وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بھائی دن آپ کے آتے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آ کے میڈیا یہ کیا بات میڈیا ہے ہماری کوئی عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے دیکھیں چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں آپ کو دمکیاں دیں گے پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دھتکار دے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی مہا کے پیٹ سے کون آتا ہے انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے پوست دیکھی میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیجی کمی پیشن رہتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں میں فرات میں اندر جا رہا ہوں پہلا دیکھ لو بھائی ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھیں تینکیو تینک ساملیکم انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جب ان کا بھی جواب نہیں آیا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو کوٹ ہوتا ہے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت حاضر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریئنٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی ہے سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی آئی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں آپ سے امران بی میں آپ کی طرح آپ لوگیں جان لینے کے دورہ ڈرتے نہیں ہیں آپ سے میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں دیکھیں فرسٹر فول ایک چیز کو مجھے ڈرتے نہیں ہیں سر ڈرتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرایا ہے فوج نے اور میرے ساتھ بتمیزی کیا اور یونی فارمڈ آدمی نے کیا مجھے بڑی اس پر مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی میرے ساتھ پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ آسطان نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کیا لیکن یار میرے ساتھ کیا ہے انہوں نے دیکھو یار امران بھی دیکھیں میں خود اس کے باوجود میں نے ابھی تک سننے میں نے ابھی تک کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کو بات کی امران بھی میں سننے ارے بات سننے بات سننے دیکھیں میس انڈسپینڈنگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی like you as well جہاں آپ چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلا رہا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتہ کیا چلا ہے تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلا رہا تھا کہ اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امید کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ٹی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دے لیا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریباً سوہ سال قرآنی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فر کاٹس ایک او یہ کہ بندے پکڑو اللہ کا واسطہ میری جان چھڑاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں کا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئی ہیں ازن علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ فیک اکاؤن سے میں کہے یار فیک اکاؤن ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی تو معاملہ یہ ہے کہ میں میں کب تک دیتا رہوں گا آپ مجھے بھیجنے ابھی وہ سکرین شاٹ میں باز ہوں گا گیا یار میں نے یہ خبر دیتی فیک اکاؤن ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک تھا کہ آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نا کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوست کرنا میٹر کرتا ہے وہ مانی رکھتا ہے کلیر اس کے لیے دیکھیں زبان زدہ ہم بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقیباً تیرس آدمی آ جاتے ہیں آن بورڈ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کر دیا کریں میں آپ کو ارزار دا ہوں کہ میرے میرے اپنے اکاونٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں رسپانسپل ہوں گا فیک اکاونٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورا اس کو رسپانڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ہے اب اس پہ کائن لی مطلب پاکستان کے لیے میں کر لیتا ہوں لیکن بھائی جن پتا کیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا بڑتا ہوں با کے لے جائیں مار دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم زبان زدہ ہم ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کچھ نہیں مار سکتی ہم فوج تب ہی اس ہی اگنش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو ارے بری بات کنی بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سے آچین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس لفظ مجھے کیا ضرور پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑھتا اس کوڑیوں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دیں مرسد بتمیدی کی یار اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے دیکھیں امران نے میری بات سنے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سوشل میڈے کا انسلنس بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مخلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں بھئی جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں نہیں بلاتی کوئی وجہ نہیں اپریئنٹیو میردہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا ہے میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گرا وہ کس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس آئی کا وہ آئی ایس پی آئر کا ایک فرگیڈیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خر مجھے یہ نہیں پتا وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بات میڈیر بائی دن آپ کے آتے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آئر کے افیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آکھے یہ کیا بات میڈیر ہے ہماری کوئی عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے میں دیکھے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دے یا آپ کو دھمکیاں دے گے پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا مجھے تو دیکھیں لبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے پوست دیکھی میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیجی کمکیشن رہتا ہے میں در پرات میں اندر جا رہا ہوں چلوں ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھیں